موسیقی راجستان میں کورنٹائن 38 دن رکھا گیا ہے 38 دن میں جو تاثرات رہے جو تجربات رہے ہم ناظرین کو شیئر کرتے ہیں مولانا یہ تو بات تھی یہ آپ کا جو دورہ گلشتہ ماہیں ڈیسمبر میں جو ایران کا بغرض زیارت دورہ رہا تھا اس کے بعد جیسے جنب فیبروری میں وہاں پر کافی وبا ہوئی کورانا ویرس ہو لے کر اس وقت آپ وہاں پر مقیم تھے تو وہ جو تجربات مولانا جو وہاں کے جو واقعہ جو آپ نے جو مشاہدہ کیا وہ مشاہدات اور خود ہندوستان میں اس وقت جو لاب ڈاؤن کے درمیان کورانا کو جو مشاہدہ دیکھا جا رہا ہے دونوں میں کیا فرق ہے کیونکہ وہاں کا ماحول یہاں کا ماحول وہاں پر صاف صفحہ کے بوجود بھی اثرات ہوئے اور یہاں پر اتنی صاف صفحہ نہیں ہوتی جتنی وہاں ہوتی ہے مگر یہاں پر ریزیسٹنس کافی ہے لوگوں کی امینٹی جسم کہتے ہیں خوت دافعہ جو ہے انسان کی جسم کی اس سلسلے میں کیا آپ فرق میں سوش کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے ابھی تک کرونا ویرس کو لے کے بہت سارے شبہات موجود ہیں ریسرچ پوری طرح سے مکمل نہیں ہوئی ہے تو ہر کوئی اپنے اپنے ذاتی تجربات کو بھی شیئر کر رہا ہے اپنی ذاتی تجربات بھی پیش کر رہا ہے تو میں بھی جو بات کہہ رہا ہوں یہ میرے ذاتی مشاہدات ہیں ہو سکتا ہے کہ یہ بات ابھی ریسرچ میں ثابت نہ ہو اور جو ہے ابھی ابھی تحقیق جو ہے چل رہی ہو میں بھی ایک بات جو میں نے مشاہدہ کی ہے کہ آپ اکثر دیکھیں گے کہ یوروپی ممالک میں یہ چیز زیادہ پھیلی ہے جو لکجری جو لوگ رہے ہیں ان وہاں پر جو ہے بہت زیادہ جو ہے یہ بابا تیزی سے پھیلی ہے جیسے امریکہ ہے اٹلی ہے اسپین ہے یوکے ہے فرانس ہے جرمن ہے ان ممالک میں بہت زیادہ پھیلی ہے اس کے بعد آپ میڈیلیس میں دیکھیں تو ایران میں پھیلی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ ممالک ہیں جہاں کے لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ صاف سترے ماحول میں رہے ہیں اور جو ہے جن کو مچھر بھی کاٹے تو دوڑے نکل جاتے ہیں اور وہ ایرانی لوگ یا جو ہے یوروپین لوگ جو دلی آتے ہیں یا ممبئی آتے ہیں ہندوستان آتے ہیں تو یہاں کے مچھر کھٹمل اور یہاں کے جو ویرس ہوتے ہیں اس کو وہ برداشت نہیں کر پاتے چھوٹی سی بیماریاں اسے وہ جو ہے وہ خلاٹ کا شکار ہو جاتے ہیں لیکن ہندوستانی لوگ چونکہ جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستانی لوگ جس طرح کا ان کا جسم ہے انٹی ویرس اکثر لوگوں کا اکثریت کا کہ جو ہے وہ جلب بھی کھا لیتے ہیں راستے میں جب مکھیاں بھنوناتے رہتی ہیں سڑکوں پہ سے جو ہے لاریاں گاڑیاں جاتی ہیں اور جو ہے وہاں پر سمو سے بکتے ہیں اور جو ہے پانی پوری بکتی ہے تو اس طرح سے جو ہے جو کھانا کھا کے جو ہے ان کا جسم جو انٹی ویرس ہو گیا ہے تو یہ جو ہے کسی بھی ویرس کو برداشت کرنے آپ اسی لیے دیکھیں ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش سریڈنکا ان ممالک میں اثر تو ہوا لیکن بہت کمکن کہ ان ممالک میں بھی جو ہے لکجری لوگ پیدا ہو رہے ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ فرانس میں جو ہے نا پرائم منسٹر کو ہوا ہے بڑے بڑے لوگ اس کی ضد میں آئے ہیں یہ ورطانوی پرائم منسٹر کو ہوا اچھے بھی ہوئے ہیں ایران ایران نے بہت بڑا موجزہ کر کے دکھایا ہے وہ لوگ جو پوری دنیا کا میڈیا اور خاص طور پر یورپین میڈیا اور اسرائیلی میڈیا ایران کے خلاف جو ہے بہت آوازیں اردو میڈی اخبارات میں بھی ایسا لگ رہا تھا جیسے غصہ اتار رہے ہیں اور ان کو گویا مزا رہا ہے کہ ایران میں جو ہے یہ ویرس پھیل رہا ہے تو ان کو بہت لطف آ رہا تھا اس لطف میں مسلمان بھی شریک ہو گیا تھا کہ دیکھو ایران میں جو ہے یہ وبا پھیل رہی ہے اور جو ہے ایران میں اتنے لوگ مر رہے ہیں تو ان کو مزا آ رہا تھا اور فیگر اتنا بڑا بڑا کے جو ہے اردو اخبارات پیش کر رہے تھے جو کسی طرح سے ایک دم غلط جو امریکہ کا جو وہ تھا جو نشبان اسلام خوش ہو رہا تھا اس کو جو ہے آٹھ لاک دس لاک بارہ لاک جو امریکہ کا وہ تھا نشانہ تھا وہ امریکہ کے فیگرز کو یہ لوگ جو ہے ایرانیوں پر ڈال کے کہہ رہے تھے اچھا تو گویاں یہ یہ لوگ مزا لینا چاہ رہے تھے یہ چاہ رہے تھے ان کے خواہش تھی کہ ایران میں بارہ لاک لوگ کو یہ ویرس لگے تو جبکہ جو ہے ایک لاک تک بھی نہیں پہنچا آپ کو معلوم ہے اور جو تیسرے نمبر پہ ایران تھا آج جو ہے آٹھ میں نوے نمبر پہ نیچے آ گیا اور جو ہے موت کی شرابی بہت گھڑ گئی انہوں نے معجزہ کر کے دکھایا اور جو ہے اللہ کی مدد آئمہ معصومین کی روایات دعائیں معصورہ دعائیں وغیرہ اس طرح سے جو ہے اللہ کی مدد سے ان لوگوں نے وہ کام کر دکھایا کہ دنیا ششدر ہے آج نامی ایران کا نہیں لیا جا رہا ہے آپ دیکھیں اتنے اخبارات ہیں اب آپ سب کو سانکھ سو گیا ہیں کوئی یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ اتنا بڑا معجزہ ہوا اس کی طرف کوئی توجہ کرے کس طرح سے ایران نے کامیابی حاصل کی ہے جو تیسرے نمبر پہ تھا آج وہ آٹھویں نوے نمبر پہ آ گیا اور اس نے جو ہے پوری طرح سے خوابوں میں کر لیا اس مرض کو اور جو ہے اتنی بڑی کامیابی حاصل کی ہے کہ اس کے سامنے ان لوگوں کو اس تجربات سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے لیکن کوئی اس طرف توجہ نہیں دے رہا ہے اور دو بارات تو بلکل خاموش ہو گئے ہیں کہ اسلامی ملک نے اتنا بڑا کارنامہ کیا ہے سرانہ چاہیے اس کی پذیرہ ہونے چاہیے اور کرونا ویرس ایران کے لیے تو جو ہے گویا جو ہے نیمت بن کے آیا ہے یہ ایسی بات ہے جس کو میڈیا چھپا رہا ہے اتنا جو ہے فضلہ فورم میڈیا ہو گیا ہے اس خدر جو ہے بہت کم پاک و صاف میڈیا رہ گیا ہے جس میں آپ بھی شریک بہت کم لوگ ایسے ہیں جو حق گو ہیں اور جو ہے حق گو میڈیا کو دبایا جا رہا ہے اور آپ دیکھیں گے پورا سوشل میڈیا پر جہاں پر بھی آپ دیکھیں گے وہ سب کے سب سہونی لابی ہے کہ جو اسلام کے خلاف مسلمانوں کے خلاف جو ہے زہر اگلتی ہی ہے تو ایران کو لے کے بہت انہوں نے شور مچایا آج جو ہے امریکہ میں پوری دنیا سے زیادہ یہ ویرس پھیل رہا ہے اور جتنے لوگ جو ہے امریکہ میں مرے ہیں پوری دنیا میں اس قدر زیادہ لوگ نہیں مرے ہیں کس قدر جو ہے تو گویا یہ ایران کے لیے ایک طرح کا جو ہے دنیا کی جو ہے امتحان لینے کے لیے بہت اچھا رہا کہ ہمارا دوست کون ہے ہمارا دشمن کون ہے یہ پہچاننے کے لیے کہ ایران کو فیصلہ کرنا کا موقف میں آ گیا ہے کہ یہ جانے کہ میرا دوست کون ہے میرا دشمن کون ہے ایسے مشکل وقت میں کون جو ہے میری سپورٹ کرتا ہے اور کون میری مخالفت چلتا ہے ماشاءاللہ مولانا یہ تو تھا اس کے جب آپ لوگ کو جو ہے خم سے بزریت ایارہ لائے گیا راجستان اور وہاں پر کورنٹائن کے دوران میں جو ہے آپ لوگ کو رکھا گیا تو وہاں پر اڑتیس دن یعنی بہت کافی بڑا عرصہ ہوتا ہے اڑتیس دن تو اس میں کیا آپ کو لگا کہ یہ جانبوچ کر اتنے دن رکھا گیا ہے ایک تو لوگ ڈان تھا جس طرح کے کشمیریوں کو اسپیشل فرائٹ کے ذریعے ان کو جو ہے کشمیر لے جا گیا اور آپ لوگ کو لاکھ روپے کا جو ہے خرچہ آپ کو خود اٹھانا پڑا ہے جو سواری کے طور پر جو ہے دیکھیں ہم تو یہ یقین ہی نہیں کر رہے تھے کہ ہندوستان میں اس طرح سے جو ہے نا پورنٹین کیا جائے گا اور یہاں پر رکھا جائے گا ہم کو اپنے ملک پر اتنا یقین ہی نہیں تھا کہ ہمارے ملک میں ایسا بھی جو ہے کوئی انتظام ہوگا لیکن جو ہے وہ عالم دباؤ میں آ کر کیا ہے یا پتا نہیں کس طرح سے جو ہے یہ ہوا کہ ہم کو ایران سے لایا گیا یہ کہہ کر کہ آپ کو جو ہے ہندوستان پہنچایا جائے گا یہ نہیں پتایا کہ چودہ دن بھی رکھا جائے گا ہم کو پہلے کوئی اطلاع نہیں دی گئی تھی جب اس وقت ہم سوار ہو رہے تھے اس وقت کوئی اطلاع نہیں دی گئی تھی بلکہ ہمیں دو دن پہلے تہران لے جایا گیا تھا ہمارا جو ہے ایگزام ہوا اور جو ہے ہمارے ہمارا ٹیسٹ ہوا اور پونہ میں ہمارا ٹیسٹ کروایا گیا اس کے بعد میں جب ہم سب کے سب نیگیٹیو آئے تو ان کی فیرس تیار کی گئی تمام نیگیٹیو افراد کو جو ہے وہ دلی منتخل کیا گیا اور دلی میں چارٹڈ پلین کے ذریعے سے ایر انڈیا کی فلیٹ سے ہمیں جو ہے نا وہ راجستان لے جایا گیا راجستان میں ہماری فلیٹ کے بعد بھی دو تین فلیٹیں آئیں ایران سے اور ان کو مختلف جو ہے وہ سرکل اور مختلف جو ہے وہ سرداروں کے تحت جو ہے وہ راجستان میں رکھا گیا لیکن ہمارے ساتھ ہندوستانیوں کے ساتھ جو نائنصافی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ان کو واپس بھیجنے کا کوئی صحیح معاپل انتظام نہیں کیا گیا آردھک مدد کرنے کے لیے رسکرپشن میں دیئے گئے لنک پر جائیں اور اپنی راشی چنیں موسیقی موسیقی